دوستو نمسکار آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیٹل کافز میں ایک بیماری ہوتی ہے جس میں اس کو سیجرز آتے ہیں مسکلر ٹویچ ہوتا ہے کلاپس ہوتا ہے اس کو کس طرح سے ڈیاغنوز کریں گے اور اس کا کارن کیا ہے اور اس کا علاج کیا کرتے ہیں تو جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو کاف ہے اس کو سیجر اپیسوڈ آ رہا تھا کرملسن آ رہا تھا اور یہ کومنلی دو سے چار مہنے کے کاف میں ہوتا ہے جسے ہائپو مگنسیمیا کے لئے کہا جاتا ہے اس میں کاف کو فیٹس آتے ہیں دورے پڑتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے آپ کو پیڈل کرتا ہے اور جور جور سے چھلاتا ہے بلوئنگ کرتا ہے اس طرح کے فریکوینڈ اپیسوڈز دیکھنے کو ملتے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھیں گے تو کاف کے مسلز میں بھی سڈن شیورنگ ہوتی ہے جیسا کہ اس کاف میں آپ دیکھیں گے یہ کاف جو ہے پاکستان سے پریجنٹ کیا گیا تھا اور اسے ڈاکٹر محمود ہیں انہوں نے مجھ سے اپینین کے لئے کہا تھا اور اس کے ویڈیوز کو میں نے دیکھ کے سسپیکٹ کیا تھا کہ اس میں ہائپو مگنسیمیا ہوگا کیونکہ اس میں سڈن ان کوارڈینیشن آیا تھا اور یہ چل نہیں پا رہا تھا سپورٹ کے بعد بھی اور ایک آ ایک اس میں مسکلیٹ ٹویچ اور سپاس میں ہونا شروع ہو جاتا تھا جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پورے باڈی میں شیورنگ ہو رہی تھا اس طرح کے سیمٹم ساتھے تھے پھر میں نے انہیں ہائپو مگنسیمیا کے لئے سسپیکٹ کرنے کے لئے کہا اور انہوں نے اسے ہائپو مگنسیمیا سسپیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کو ٹریٹ کیا مگنسیم سلفیٹ اورلی پندرس بیس گرام اس کو دیا اور بعد میں اسے سیلینیم کا سیرپ دیا اور بیٹامین بیون کا انجکسن لگایا پھر کچھ دنوں کے بعد کاف جو تھا وہ بلکل نورمل ہو گیا تھا جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں جو کاف ہے بلکل نورمل وارک کر رہا ہے انفرچونیٹلی آپ کو اس کی ان کے اوپر لیجنز دیکھ رہے ہیں جو کی ایل ایس ڈی کے اس کو ہو گیا تھا اور یہ کاف اپنی پرانے والی بیماری سے بلکل ٹھیک ہو گیا تھا ڈاکٹر محمود کو میں بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹریٹمنٹ اور پوسٹ ٹریٹمنٹ کا ویڈیو مجھے شیئر کیا اور پاکستان کے لوگ بھی ہم سے لابانویت ہو پا رہے ہیں یہ جو کاف ہے جو ہمارے یہاں پریجنٹ کیا گیا تھا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیجر اپیسوڈس آ رہے ہیں تو یہ ٹیپیکل پریجنٹیشن ہے ہائپو مانگنی سنیا کا جس میں بیلوئنگ سیجر اپیسوڈ مسکولر ٹویچ اور پیگلنگ کے سیمٹمز آتے ہیں تو اس کو منیج کرنے کے لیے ہم لوگوں سب سے پہلے اسے اسٹیبل کرنا چاہا اور اسٹیبل کرنے کے لیے آپ فنو باربیٹول سوڈیم دے سکتے ہیں اور فنو باربیٹول سوڈیم جو ہے اس میں پر ریکٹل دیا جاتا ہے بان ٹو 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 ایم جی کے بیچ میں آپ اسے فنو باربیٹول سوڈیم دے سکتے ہیں جب ایک کاف ایک بار اسٹیبل ہو جائے اگر اسٹیبل نہیں ہوتا ہے تو آپ کو امیڈیٹلی اسے مینگنیسیم سلفیٹ دینا ہوتا ہے اس میں ٹین پرسن مینگنیسیم سلفیٹ کو آپ ہنڈیٹ ایمل سبکٹینیس یا تھٹی ایمل تک سلو انٹرہ وینس بھی دے سکتے ہیں تاکہ امیڈیٹ اس میں ریسپانس ملے اور اس میں بیو آئی کیا گیا پھر یہ کاف جو ہے دھیرے دھیرے اسٹیبل ہونے لگا اس میں آپ کو ڈیفرنسییٹ کرنے کے لیے پولیو انسپلومیلیسیا کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے اس لئے اکثر جب بھی اس طرح کے سمٹمز آتے ہیں تو ہم لوگ اس میں بیٹامین بی ون یا تھامین کا انجیکشن ضرور لگاتے ہیں تو تھامین بھی اس میں دیا گیا اور ساتھ میں اس کے برین ایڈیما کو رائیڈ اف کرنے کے لیے منیٹول کا استعمال کیا گیا ایک اور چیز ہے جو کومن اس طرح کے سمٹم دیتا ہے وہ لیڈ پوائزننگ ہے یا اسٹکنین پوائزننگ ہو تو اس کو آپ کو ڈیفرنسیل میں رکھنا ہوتا ہے اور آپ کو ہائپو بیٹامینوسیس اے کو بھی کاف میں اگر اس طرح کا پریزنٹیشن ہے تو ڈیفرنسیل میں رکھنا چاہیے تو ہولیسٹک اپروچ سے آپ جو اس طرح کے سمٹمز کاف میں آتے ہیں جس میں سیجر ہوگا پیڈلنگ ہوگا بیلائنگ ہوگا اس کو آپ ڈیٹیکٹ کریں گے اور کلینکلی پہچان کر کے ایک سپورٹیب اپروچ لے کر کے اسے آپ منیج کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم لوگوں نے ان کافز کا کیا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تینک یو دھنیواد نمسکار